اسلام علیکم آپ کی آج کی ہماری جو ریسپی ہے وہ ہے گوبی آلو آئل گرم کریں گے اس کے اندر رائی کلونجی اور میتھے ڈالیں گے ذرائنے کرکڑا لیں گے آئل میڈیم گرم ہو ایک دم اتنا گرم نہ ہو کہ سب کچھ جل جائے کوکنگ تو آپ ریسپی دیکھ کے بھی کر سکتے ہیں لیکن ٹائم بتانا کونسی چیز کب ڈالنی ہے اور کیسے ڈالنی ہے اسے کتنا پکان ہے ٹیسٹ انہینس اسی سے ہوتا ہے اب ٹرائے ضرور کرے گا میری ریسپی کو چلیں جی ہمارے یہ رائی دانوں وغیرہ کرکڑا آگئے ہیں اب ہم ڈالیں گے اجوائن اور ثابت سوکھی لال مچ کرش کیوی اس کو بھی ہلکا سا چلا لیں گے اس کے بعد اب ہم نے ڈالنا ہے لیسن پیاس کا استعمال گوبی آلو میں نہیں ہوتا ادرک اور لیسن ہم نے اکٹھا کوٹ لیا ہے اور تقریباً اس کے ڈھائی بھر کے ٹیبل سپون ہم ڈال رہے ہیں پیاس ڈالنا یا پیسا و سوکہ دھنیا ڈالنا سالن کی شکل خراب کر دیتا ہے موسلی سبزیوں میں اس کو ہلکا سا چلا لیں گے پھر وہی بات اتنا نہیں بھوننا کہ یہ براؤن ہو جائے گا ہلکا سا مائلڈ سا جلائیں گے اور اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کرنی ہے سب سے پہلے گوبی کو ہم ایڈ کریں گے لیسن کو اتنا نہیں پکانا کہ اس کا ذائقہ بلکل ختم ہو جائے گوبی ڈالیں گے گوبی ڈال کر ہم نے اس میں اچھی طرح میکس کر لی اور اس کو تین چاہر منٹ پکانے کے بعد اب اس میں ہم نے ڈالنے ہیں ٹیمارٹر اور سبز مچیں پجابی سٹائل کی گوبی بن رہی آثینٹک سا ٹیسٹ ہوگا بہت اس کی بھجیاں نہیں بنانی بہت مثالیں نہیں ڈالنیں بہت کھٹائی نہیں ڈالنیں عام جیسے دیسی بنائی جاتی ہے ویسے ہی ایک بڑے سائز کا ٹیمارٹر کو تین سبز مچیں ہم نے کاٹ لی ہے اور اس کے بعد بھی میں آپ کو ایک ٹیپ بتاؤں گی کہ کب آپ کو پہلے چلے گا کہ سالن دم کے لیے تیار ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے اپنے بیسک مثالیں ہلتی اور سرخ میچ نمہ کبھی ہم جب آلو شامل کریں گے اس پر ڈالیں گے اس کے علاوہ کوئی مثال ہے اس میں نہیں ڈالنا اچھے سے مکس کریں گے تھوڑا سا بھونیں گے آئل آپ دیکھ رہے ہوں کہ ذرا بھلگ ہو رہا ہے اور تھوڑا مجھ آئل کم لگ رہا ہے تو میں آرڈ آ رہی ہوں کیونکہ ابھی آلو بھی مکس ہونے ہیں کوئی نہیں ایسی باتیں چلتی رہتی ہیں اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کونسی چیز زیادہ ہو رہی ہے اور کونسی کم اتنا ہی کافی ہوتا ہے ترطیب آپ نے دیکھ لی کہ میں نے کونسی چیز کب ڈالی ہے اب ہم اس میں آلو شامل کریں گے اور ساتھ ہی نمک بھی ڈال دیں گے تقریباً دو ٹی سپون نمک ڈالیں گے ہم نے تقریباً ایک کلو گوبی لیے جس میں ہم نے آدھا کلو آلو لیے اب ان کو اچھے سے مکس کریں گے اور تب تک بھونیں گے جب تک ٹیماٹر بلکل میلٹ ہو کے سی میں ختم نہ ہو جائے اور یہ ٹیپ ہے کہ آپ کی سبزی اب دم دینے کے لیے تیار ہے اس میں مثالوں کی خوشبو ذائقہ بس چکا ہے اچھے سے ہم نے اس کو بھونا دم کھل چکا ہے اب اس میں ہماری مرچ اور دھنیا ڈالیں گے گارنش کرنے کے لیے اور گرمیں سارا ڈالیں گے بس آپ کی گوبی تیار ہے پراتھوں کے ساتھ انجوائے کریں میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں خدیج عبدالعچ اللہ حافظ محفظ